موسیقی شیخ رشید نے کہا کہ کابینہ منظوری کے بعد شہباز شریف کا نام اے سی ایل پر ڈال دیا گیا شہباز شریف کو اگر اجازت دی گئی تو انہیں واپس لانا مشکل ہوگا شریف خاندان کے پانچ افراد پہلے سے مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہیں ان کے قلاب مقدمے میں پانچ افراد سرکاری گواہ بن گئے اگر انہیں بیرونی ملک جانے کی اجازت دی جاتی تو وہ ان پر اثر انداز ہو سکتے تھے اس سے کب فواد چودری نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کابینہ کی منظوری اور قانونی ذابطیں مکمل ہونے پر مسلم لی یون کے رانوما شہباز شریف کا نام ایکزر کنٹرول لس پر ڈال دیا گیا ہے اور مطلقہ ریکارڈ سمن میں اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیرونی ملک جانے کی اجازت دی تھی تاہم آٹھ مئی کو حکومت نے انہیں جانے سے روک دیا تھا گدھ کے روز وفاقی کابینہ کی زیڈی کامیٹی برائے ایکزر کنٹرول لس نے ان کا نام ایسی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل نے ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ پر خوفناک بمباری کی جس کے نتیجے میں مزید تیس پلسطینیوں نے جامع شہادت نوش کیا جس کے نتیجے میں شہدہ کی تعداد دو سو ہو گئی ہے شہدہ میں 58 بچے اور 34 قوتین شامل ہے ہزاروں لوگ زخمی ہیں جن میں 366 بچے بھی شامل ہیں بچوں کی بہبود کی عالمی تنظیم چلڈرن کے مطابق غزہ میں ہر گھنٹے میں تین بچے اسرائیلی بمباری میں زخمی ہو رہے ہیں وفاقی حکومت نے شہباز شریف کا نام بلیک لیس سے نکالنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا وفاقی حکومت نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام بلیک لیس سے نکالنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ترخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم قانون کے تناظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے متعلقہ حکام سے نہ تو کوئی جواب مانگا اور نہ ہی کوئی ریپورٹ طلب کی گئی نرخواست میں مزید کہا گیا کہ شہباز شریف کی واپسی آنے کی کوئی گارنٹی نہیں شہباز شریف نواز شریف کی واپسی کے زامن ہیں شہباز شریف کا نام بلیک لیس سے نکالنے کا حکم کالا دم قرار دیا جائے کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں ماہرین طیب نے کہا ہے کہ سمندر میں بننے والے توفان تاپتی کی وجہ سے کراچی میں تین دن تاک گرم دری موسم رہے گا محکمہ موسمات کے مطابق بہیرہ ارد میں بننے والے تاکت پر توفان کے باعث کراچی سمیت سندھ اور بلوجستان کے سہینی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں کراچی میں سمندری ہواں مکمل طور پر بڑھنے ہیں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سنٹی گریر تک بڑھ سکتا ہے شدید گرمی کی یہ لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی اس دوران گرد الود ہواں چلے گی جبکہ ہیٹ ویپ بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمات کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں اس دوران دمے اور الرجی والے افراد گھروں میں رہیں یا احتیاطی تدابیر کر کر گھر سے نکلیں آنکھوں پر گلاس کا استعمال کرویں جبکہ دمے یا مختلف الرجی سے شکار ہونے والے افراد بھی گھروں میں رہیں گرد الود ہواں مختلف اقسام کی الرجی کا باعث ہو سکتی ہے ایدال پتر اور سرکاری چھوٹیوں میں مرگی بکرے اور گائے کی گوشت کی قیمتیں کنٹرول سے بائے رہیں پیاس ٹرماٹر کی قیمت کم ہوئی لیکن عام بازاروں میں زائد قیمت پر فروغ جاری ہے سبزیاں پھل بھی مہنگے رہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ عید منا کر واپس نہ آ سکے شہری دکانداروں کے رحم و کرم پر رہے منمانیاں چاری رہیں لاپ ٹاؤن اور ایدال پتر کی تبیر چھوٹیوں کے دوران مرگی بکرے اور گائے کی گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ناممکن رہا سرکاری طور پر برائیلر مرگی کے گوشت کی قیمت چار سو پندہ روپے کلو تک رہی لیکن مارکیٹ میں چار سو پچاس روپے کلو جبکہ ساپی گوشت پانچ سو روپے کلو فروغت ہوا کسابو نے گائے کے گوشت کی قیمت خودی بھڑا دی بڑا گوشت ساڑھے چار سو روپے کے بجائے ساڑھے چھے سو جبکہ بکرے کا گوشت نو سو کے بجائے چودہ سو سے پندہ سو روپے فروغت ہوا آسٹریلیا میں بال ٹیمپرنگ سکنڈل کی گھڑے مردے پھر سے اکھڑنے لگے کیمران بن کراپ کہتے ہیں کہ بولرز کو گیند کے ساتھ ہونے والی چھیر چھار کا اچھی طرح اندازہ تھا دوسری جانب کرکٹ آسٹریلیا نے مزید معلومات ملنے پر تحقیقات دوبارہ کرانے کا اندیہ دے دیا تفصیلات کی مطابق مارس 2018 میں کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیس میچ کے دوران آسٹریلی اوپننگ بیٹسمن کیمران بن کراپ گیر پر ریکمال رگڑتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اس دن کے کھیل کے ایک ستام بار بینکراپ اور کپتان اسٹرون سمیتھ نے بال ٹیمپرنگ کا اطراف کر لیا تھا بعد ازا کرکٹ آسٹریلیا نے اس سکینڈل کی مکمل تحقیقات کرائی جس میں نائب کپتان ڈیورڈ گارڈنر کو اس سارے واقعے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا زور نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہے زور نیوز